اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹی آئی ہوں اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کو ان کے نکاح میں دیا بدر کے روز وہ فوت ہو گئی تو اپنی دوسری بیٹی ام کلسون کو ان کے نکاح میں دے دیا آپ پہلے پاکستان ہے دار السلام سٹوڈیو کی ایک نئی پیشکش غلفاء راشدین کا تیسرا حصہ خلیفاء راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے جی ہاں اسلام کے تیسرے خلیفاء راشد سیدنا عثمان غنی کا دل عویز تذکرہ کہ جن کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹی آئی ہوں اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کو ان کے نکاح میں دیا بدر کے روز وہ فوت ہو گئی تو اپنی دوسری بیٹی ام کلسون کو ان کے نکاح میں دے دیا آپ پہلے پہل ایمان لانے والوں یعنی السابقون الاولون میں شامل ہیں اشرا مبشرہ میں سے ہیں ان کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کی پیشانی پر ایک دعاف ہے جس سے قیامت تک مٹایا نہ جا سکے گا آج ہم آپ کو ان کی زندگی کی حیرت انگیز کہانی سنا رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر پیش کش محمد تاریخ شاہد پیش کش محمد تاریخ شاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے یہی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ہے لیکن ہیں سبھی روشن ان میں سب سے نمائی سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں یہی پہلے چار اصحاب خلفاء راشدین ہیں اشرا مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے اسلام کا دامن شہادتوں سے مالا مال ہے اعلان نبوت کے بعد سے آج تک مسلمان اسلام کے لئے قربانیاں دیتے آئے ہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے آج واقعہ تربلہ کو شہادت کا سب سے بڑا واقعہ خیال کیا جاتا ہے ایسا خیال کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو نظر انداز کر دیتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت حد درجے مظلومانہ شہادت ہے چالیس دن تک فسادیوں نے ان کے گھر کو گھیرے رکھا یہ سانحہ اس شخص کے ساتھ پیش آیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سے نبازا یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں اس کے علاوہ بھی جن کے فضائل بے شمار ہیں وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے لیکن افسوس جب ہم تاریخ کے عوراق اُلٹتے ہیں تو ان کے صفحات پر اس جیسی ہستی کا بھی خون پھیلا نظر آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے سینٹالیس سال پہلے پانسو چھتر ایسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے ان کی پیدائی سے چھ سال پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے مام باپ نے نام عثمان رکھا اسی نام سے مرتھی لیکن کنیتیں مشہور نہیں ہوئیں مشہور لقب زن نورین ہے اس کا مطلب ہے دو نوروں والا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں سے آپ کی شادی ہوئی لہٰذا آپ کو یہ لقب ملا دوسرا لقب غنی ہے بہت مالدار تھے لیکن اپنا مال دین کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں بے تہاشا خرچ کرتے رہتے تھے اسی لیے غنی مشہور ہوئے پانچویں پشت میں ان کا سلسلہ نصب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملتا ہے آپ کا تعلق قریش سے تھا اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تھے آپ کے پردادہ کا نام اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تھے آپ کے پردادہ کا نام امیہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کا نام حاشم تھا امیہ حاشم کے بھتیجے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے اس لیے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو اموی کہا جاتا ہے قریش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا اسی طرح بنو حاشن کے ذمہ قابے کی نگرانی کا کام تھا گویا دونوں خاندان مرتبے والے تھے عثمان غنی کے والد اففان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان فرمایا اففان اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے والدہ کا نام اروہ تھا بی بی اروہ کی والدہ کا نام ام حکیم بیعظہ تھا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی یعنی آپ کے والد جناب عبداللہ کی سگی بہن تھی اس طرح بی بی اروہ آپ کی پھوپی ذات بہن تھی اور عثمان آپ کے بھانجے تھے آپ کے بچپن کے حالات تاریخ کی کتب میں بہت کم ملتے ہیں اتنا ذکر ضرور ملتا ہے کہ گھر والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑنا سکھایا اچھے آدمیوں کی طرح رہنے کی تربیت دی بڑے ہوئے تو غلے کی تجارت شروع کر دی بہت ایماندار تاجر تھے کاروبار خوب چمکا بہت دولت مند ہو گئے لیکن انہوں نے اپنی دولت کو خضول کاموں میں خرچ نہ کیا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے لگے اس زمانے میں شراب کینے کا روائش تھا بہت کم لوگ اس بری عادت سے بچے ہوئے تھے لیکن اسمان نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا یہی وجہ تھی کہ قریش کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اسمان غنی رضی اللہ عنہ چونتیس سال کے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی اور ان کے درمیان دوستی بھی تھی چنانچہ اسلام کی خوبیاں سن کر ان پر فوری اثر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے اور آتے ہی فرمایا اے اسمان اللہ کی جنت قبول کر مجھے اللہ نے تیری اور تمام خلقت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے یہ سنتے ہی سیدنا اسمان غنی نے فوراں کلمہ پہ لیا اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا یہ نبوت کا پہلا سال تھا اس وقت تک صرف گنتی کے چند نیک لوگوں ہی نے اسلام قبول کیا تھا ان نیک لوگوں میں اسمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ سعودہ رضی اللہ عنہ بھی تھی اسمان اسلام لانے سے پہلے ایک دن ان کی ہاں گئے تو انہوں نے کہا بھانجے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ان پر قرآن نازل ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کا دین قبول کرنے میں ہی بہتری ہے خالہ کی باتوں کا بھی اسمان پر بہت اثر ہوا اس کے بعد ابو بکر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے خالہ کی باتوں کا ذکر کیا اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراں فرمایا اللہ کی قسم جو کس تمہاری خالہ نے کہا ہے وہ بلکل سچ ہے پھر انہوں نے خود بھی اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا اسمان غنی رضی اللہ عنہ کا دل بلکل موم ہو گیا قلمہ پہ لیا جناب زنو رین میں اس قدر خوبیاں تھیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ شیئر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی ان سے کر دی اس طرح اسمان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے نبوت کے اعلان کو جب چار سال گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیا اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اس پر مکہ کے مشرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ان کے اسلام لانے کے بارے میں معلوم ہوا تو آگ بگولہ ہو گیا اسمان غنی کو رسیوں سے چکڑ کر مارنے پیٹنے لگا اور ان سے کہتا کہ یہ نیا مذہب چھوڑ دو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ مار پیٹنے سب اور حوصلے سے برداشت کرتے رہے جواب میں یہی فرماتے جو چاہو کر لو اسلام کو تو اب نہیں چھوڑوں گا آخر حکم تھک گیا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا دوسرے کافر بھی آپ کو ستاتے رہے جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھا تو نبوت کے پانچمے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تم لوگ یہاں سے نکل کر ہبشہ چلے جاؤ وہاں کا بادشاہ اچھا آدمی ہے کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو دور نہیں کر دیتا اس وقت تک تم لوگ وہیں ٹھہرو چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کے پہلے گروہ نے ہبشہ کی جانب حجرت کی اس گروہ میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی ہبشہ عرب کے جنوب مغرب کی طرف سمندر پار افریقہ کے برعظم میں واقع ہے سمندر کا نام بہائر قلزم ہے آج کل یہ ملک ایتھوپیا کہلاتا ہے اس زمانے میں ہبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا اس وقت جو بادشاہ ہبشہ پر حکومت کرتا تھا وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا لیکن بہت نیک دل تھا اور انصاف پسند تھا دوسرے مذہب کے لوگوں پر خود ظلم کرتا نہ کسی اور کو ان پر ظلم کرنے دیتا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ابراہیم اور لوت علیہ السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ حجرت کی حجرت کے معانی ہیں جدائی یا اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں جا بسنا اسلام میں حجرت کا مطلب ہے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں اس لیے جانا کہ اپنے دین کو بچایا جا سکے اور کسی در یا رکاوٹ کے بغیر اللہ کی بندگی کی جا سکے دین کی خاطر اپنا پیارا وطن اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی خوربانی ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے ان مسلمانوں کو ابھی حبشہ گئے تین ماہ ہی گزرے تھے کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ کے سب ہی کافر مسلمان ہو گئے ہیں یہ خبر سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی سب مکہ کی طرف واپس پلٹے عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بھی ساتھ تھی مکہ کے پاس پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی اب انہوں نے واپس حبشہ جانا مناسب مکہ کے پاس پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی اب انہوں نے واپس حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا مکہ کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے مکہ میں وہی حال تھا مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے جب ان کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں اس مرتبہ ایک سو دو مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں سیدنا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ بھی تھے یہ ان کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی حبشہ پہنچ کر یہ لوگ ام اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے قریش نے اپنے آدمی حبشہ بھیج کر کوشش کی کہ نجاشی ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دے لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اس طرح یہ لوگ کئی سال وہاں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ قبل یہ پھر مکہ پہنچے نبوت کے تیرہنے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت کر کے یسرب چلے جائیں یسرب مکہ کے شمال میں قریباً چار سو اکیس کلومیٹر دور ایک بہت پرانا شہر تھا وہاں کے رہنے والے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یسرب آنے کی دعوت دی اور یہ عظم ظاہر کیا کہ وہ مرتے دم تک آپ کی حفاظت اور مدد کریں گے ان نیک لوگوں کو اسی لیے انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے آپ نے ان کی دعوت قبول فرمائی لیکن خود یسرب کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے ساتھیوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی اس طرح آپ کی اجازت سے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی اور سوائے چند ایک مسلمانوں کے سب مدینے پہنچ گئے عثمان اور رقیہ نے بھی اس زمانے میں مدینے کی طرف ہجرت کی اس تیسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے یسرب پہنچ کر عوث بن ثابت انصاری کے مہمان بنے پہنچے اور یسرب کو مدینہ تن نبی کہا جانے لگا یعنی نبی کا شہر اس کے بعد صرف مدینہ نام رہ گیا مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تقلیف تھی سارے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کونہ تھا اس کا نام بیار رومہ تھا کونہ کا مالک ایک یہودی تھا وہ پیسے لیے بغیر اس کونہ سے پانی نہیں لینے دیتا تھا عثمان نے یہ کونہ مسلمانوں کے لیے خریدنا چاہا یہودی فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا بڑی مشکل سے بارہ ہزار درہم میں کونہ کا آدھا حصہ بیشنے پر رضا مند ہوا یہ اس طرح تیہ ہوا کہ ایک دن یہودی کی پانی لینے کی باری ہوگی ایک دن سیدنا عثمان کی جس دن سیدنا عثمان کی باری ہوتی تھی مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ دو دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا جب اس یہودی نے دیکھا کہ اب اسے کونہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس نے کونہ کا باقی نصف حصہ بھی فروخت کر دیا یہ حصہ بھی سیدنا عثمان نے خرید لیا اور سارا کونہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اب کوئی روک توک نہ رہی مسلمان جس وقت چاہتے پانی لے سکتے تھے آپ نے یہ کونہ مسلمانوں کے لیے بیس ہزار درہم میں خریدا بھائیچارہ کراتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوث بن ثابت انساری کو آپ کا بھائی بنایا ہجرت کے بعد انہی کے ہاں اترے تھے اونچے رتبے کے صحابی تھے اہد کی لڑائی میں شہادت پائی ابتدا میں مسجد نووی بہت چھوٹی سی تھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ساتھ والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے اس پر سیدنا عثمان فوراں آگے بڑھے دس ہزار درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور عثمان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سخت بیمار تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑا اور ان سے فرمایا تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو لڑائی میں شریک ہوگا تم یہاں رہ کر رقیہ کی تیمارداری کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور قریبی صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی مدینے میں چھوڑا تاکہ وہ تیمارداری کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کریں جس روز بدر کا مارکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اسی روز مدینے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے بہت صدمہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے بیٹی کے انتقال کی اطلاع ملی بہت صدمہ محسوس ہوا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر انہیں حصہ دیا اور فرمایا تمہارا ثواب بھی کسی دوسرے سے کم نہیں ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت غمگیم رہنے لگے کہا کرتے تھے افسوس تسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا یہ نکاح حجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا اس کے دو مہینے بعد ام کلسوم رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی حجرت کے تیسرے سال شبوال کے مہینے میں غزوہ اہد پہ شایا اس لڑائی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی دوسرے مسلمانوں کی طرح بہادری سے لڑے درے پر مقرر پچاس سوار جب اس درے سے ہٹ گئے اور کافروں نے اس طرف سے اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صدمے سے ندھال ہو کر اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے پھر جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے سیدنا عثمان غنی آپ رضی اللہ عنہ نے بھرپور حصہ لیا پھر خندق کی حفاظت کے لیے جن صحابہ کو معمور کیا گیا ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے مسلمانوں کو کعبے سے بہت محبت تھی جب سے ہجرت کر کے آئے تھے کعبے کی زیارت نہیں کر سکے تھے ہجرت کے چھٹے سال زیقات کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں سیدنا عثمان بھی شامل تھے آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا مکہ میں قریش کو خبر ہوئی کہ مسلمان مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے ان کے بہت سے نوجوان مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے راستہ بدل لیا اور مکہ سے چند میل دور ہدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور یہیں پڑاؤڈ ڈال لیا ہدیبیہ سے آپ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں عمرہ کے بعد ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے قریش نے اس پیغام کے جواب میں طائف کے ایک رئیس عروہ بن مسعود کو باتچیت کے لیے بھیجا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود سے بھی یہی کہا کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے صرف عمرہ کریں گے عروہ بن مسعود نے واپس جا کر پریش سے کہا بھائیو میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوں قیسر و قسرہ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں اللہ کی قسم جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کے ساتھی اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں تھوک ان میں سے کسی کی ہتھیلی پر پڑتا ہے وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو سب اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کے پانی کے حصول کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لڑ پڑیں گے آپ کے ہاں جد کوئی بات کرتے ہیں تو بلکل آہستہ اور پس آواز میں آپ کی عظمت کے پیش نظر آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے میرے خیال میں تو بہتر یہی ہے کہ تم مسلمانوں سے صلحہ کر لو قریش نے ان کی بات نہ مانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے پاس ایک قاسد کو بھیجا قریش نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اب آپ نے عثمان غنی کو بھیجا اور قریش کو پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ کعبے کی زیارت کے لیے قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں تواف اور قربانی کر کے ہم واپس چلے جائیں گے سیدنا عثمان سے ان کے قریبی تعلقات تھے اس پر انہوں نے کہا آپ عمرہ کر لیں ہم دوسرے مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے سیدنا عثمان نے جوا دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا اس پر کافروں نے انہیں مکہ میں روک لیا ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے واپس نہ آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی اس خبر پر یقین ہو گیا انہیں شدید صدمہ ہوا غصہ بھی بہت آیا وہ سب کافروں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو گئے حالت اس وقت یہ تھی کہ مسلمان صرف چودہ سو تھے لڑائی کا سامان پاس نہیں تھا ان کے پاس صرف تلواریں تھیں دوسری طرف دشمن پوری تیاری کے ساتھ ان پر حملہ کر سکتا تھا وہ ہزاروں تھے اور اپنے گھر میں تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ تو اپنے رب پر تھا آپ نے ببول کے ایک درخت کے نیچے اپنے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لڑیں گے مرد دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے سیدنا عثمان کی طرف سے آپ نے خود اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت کی مطلب یہ کہ آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے اس بیعت کو بیعت رزوان کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں شریک ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا یہ اعلان قرآن کریم کی سورہ فتح میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضْيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے گویا جن لوگوں نے اس وقت یہ بیعت کی اللہ ان سے خوش ہو گیا اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے تاوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اس بیعت میں انہیں بھی شامل کر لیا تھا تاکہ شہادت کے بہت بڑے مرتبے کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا بیعت کے بعد مسلمان لڑائی کی تیاری کر رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے انہیں زندہ سلامت دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے ادھر مسلمانوں کے جوش اور جذبے کی کیفیت دیکھ کر کافر مسلمانوں سے صلحہ پر آمادہ ہو گئے انہوں نے چند شرائط پر مسلمانوں سے صلحہ کر لی ایک معاہدہ لکھا گیا اس میں یہ تمام شرائط درج کی گئیں اس معاہدے کا نام صلحِ خدابیہ مشہور ہوا اور یہ بیعت بیعتِ رزوان کے نام سے مشہور ہوئی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر چلے جائیں اگلے سال زیقاد کے مہینے میں قریش تین دن کے لیے مکہ مسلمان ان دنوں میں عمرہ کر لیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے بیعتِ رزوان کے بعد عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ خیبر کی لڑائی میں شریک ہوئے یہ لڑائی ہجرت کے ساتھویں سال محرم کے مہینے میں پیش آئی فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو خیبر میں سمین کا ایک حصہ انعیت فرمایا ہجرت کے آٹھمیں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں سیدنا عثمانِ غنی بھی شامل تھے مکہ کی فتح کے بعد ہنین کی لڑائی میں بھی عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی اس کے بعد تبوک کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا روم کا بادشاہ مدینے پر خملہ کرنا چاہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد سے بھی مدد کے لیے مسلمانوں کو بلا لیا اس طرح ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک سازو سامان ہتھیاروں اور سواریوں کا انتظام ایک مسئلہ تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دل کھول کر چندہ دینے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے جنت ہے مسلمانوں نے اس موقع پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان لے آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے چالیس ہزار درہم دیئے باقی صحابہ نے بھی ممکن تھا روپیہ اور سامان دیا عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ڈھیر کر دیئے اس روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو حد ہی کر دی ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت دو سو اونٹ تھے تقریباً تیس کلو کے قریب چاندی تھی آپ نے سب صدقہ کر دیا اس کے بعد پھر ایک سو اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا اس کے بعد ایک ہزار دینار جو تقریباً ساہر پانچ کلو سونے کے برابر ہے نقد لے کر آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑوں تک جا پہنچی غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے واقسی پر ام کلسوم رضی اللہ عنہ چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا حجرت کا چوبیسوں سال شروع ہونے سے تین دن پہلے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایرانی غلام ابو لعلو فیروس نے ان پر خنجر سے وار کیے اس پر وہ سخت زخمی ہو گئے جب انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو چھے صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا ان چھے صحابہ کے نام یہ ہیں عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یکم محرم کو وفات پائی اس کے بعد دو دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا خلافت کے وقت عمر ستر برس سے زیادہ تھی اپنی شہادت تک تقریباً بارہ سال خلیفہ رہے اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا آزربائی جان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا اسی طرح آرمینیا فتح ہوا ستائیس حجری کو سیدنا عبداللہ بن سعاد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کی اس طرح ترابلس قبرس تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے انتیس حجری میں تو گویا فتوحات کا سلاب ہی آ گیا کچھ علاقوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بغاوت شروع کر دی تھی ان کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا چنانچہ فارس مرب بلخ اور حرات تک سارے علاقے فتح کر لئے گئے سیستان تخار ترکستان فتح ہوئے ترکستان نیران اور چین کے درمیان واقع ہے تالقان فاریاب اور جزجان کو سخت لڑائیوں کے بعد فتح کیا گیا بہت سے علاقے اسلام کے پرچمتلے آ گئے یہاں تک کہ اسلامی حکومت کی سرحد چین کی سرحد سے جاملی ایک سالار عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر دیا اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا اس علاقے کو سندھ کا حصہ سمجھا جاتا تھا پھر پورے ایران کو فتح کر لیا گیا کابل سمیت وہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان بلوچستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں ایران میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کا آخری آتش پرست حکمران یزدگرد ابھی زندہ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بھاگ کر ترکستان چلا گیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ خراسان اور پھر سیستان پہنچا مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی لیکن اسلامی لشکر نے دونوں جگہ اس کی بغاوت کو کچل دیا خود یزدگرد ایک پنچکی والے دیہاتی کے ہاتھوں مارا گیا یہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آٹھیں سال پہش آیا اس کے بعد ایران میں بغاوت وں نے اسے زبردست لڑائی کے بعد شکست فاش دی رومی دم دبا کر بھاگے بھاگنے والوں میں ان کا بادشاہ بھی تھا اس جنگ کو مسطولوں والی جنگ کہا جاتا ہے اس طرح رومیوں کا غرور خاک میں مل گیا رومی بحری بیڑے کا روب ہمیشہ کے لئے خاک میں مل گیا سمندری لڑائی میں مسلمانوں کی یہ جیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا اتنا عظیم و شان کارنامہ ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی فتوحات دو قسم کی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں سے کچھ باغی ہو گئے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان علاقوں کو پھر سے فتح کیا گیا اس طرح ان علاقوں پر دوبارہ اسلام کا جھندا لہرانے لگا ان میں آزربائیجان آرمینیا حمدان ری خراسان اور اسکندریہ وغیرہ کی بغاوتوں کا کچھلا جانا شامل ہے دوسری قسم کی فتوحات وہ ہیں جو مسلمانوں نے نئے علاقے فتح کیے ان میں افریقہ یعنی ترابلس مراکش الجزائر تیونس کے علاقے نیز ان کے علاوہ قبرس تبرستان جرجان افغانستان ترکستان اور قفقاز وغیرہ فتح ہوئے قفقاز کو کوہ قاف بھی کہا جاتا ہے ایران کے بہت سے علاقے عمر رضی اللہ انہو کے دور میں فتح ہو چکے تھے کچھ باقی تھے مثلا توس بیحق نیشہ پور بلق وغیرہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ انہو کے زمانے میں فتح ہوئے بحری بیڑے کی فتح کے بعد مسلمان وہیرہ روم پر ایک زبردست بحری طاقت بن گئے شام کے والی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں ہر وقت رومیوں کی طرف سے بحری حملے کا خطرہ رہتا ہے ان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی بحری بیڑا ہونا چاہیے اس پر انہوں نے بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا سیدنا امیر معاویہ نے مصر کے والی عبداللہ بن سعید کے ساتھ مل کر ایک عظیم و شان بحری بیڑا تیار کیا جس میں کئی سو جنگی جہاز عبداللہ بن سعید کے ساتھ بحری فوج بھی قائم کی گئی اس بیڑے کا نصف حصہ شام اور نصف مصر کے ساحل پر رہتا تھا اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے قبرس کے جزیرے کو پتہ کر لیا پھر مسطولوں والی لڑائی میں رومی بحری بیڑے کو شکست تھی یہ شکست اس قدر زبردست تھی کہ پھر مدت دراست تک رومیوں کو اسلامی ملکوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں رفاع آممہ یعنی عام لوگوں کی بھلائی کی بے شمار کام کیے ان میں سے کچھ یہ ہے نجد کے راستے پر ایک شامدار سرائے بنوائی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار بسایا میٹھے پانی کا ایک کون خودوایا خیبر کی طرف سے کبھی کبھار سیلاب آتا تھا مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک بند تعمیر کرا دیا تاکہ سیلاب کا رخ مدینے کی طرف نہ ہو نہریں خودوا کر بھی اس کا رخ موڑا گیا اس بند کو بند محضور کہا جاتا ہے کوفے میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم و شان مہمان خانہ بنوایا پورے ملک میں اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کا بہت اچھا انتظام کیا ان کے لیے جگہ جگہ چراغاہیں بنوائیں ان کے قریب چشمیں بنوائیں بعض چراغاہیں اتنی بڑی تھی کہ ان میں کئی کئی ہزار اونٹ اور گھوڑے پرورش پاتے تھے ان چراغاہوں کی نگرانی کرنے والوں کے لیے ان کے پھروں کو کوئی تکلیف نہ ہو ان پر جگہ جگہ چوکیاں اور سرائیں بنوائیں چشموں کے پانی کا انتظام کیا سڑکیں بنوائیں ندی نالوں اور دریاؤں پر پل بنوائیں مختلف شہروں میں مساجد تعمیر کروائیں آپ کے زمانے میں مدینے میں ایک بڑا بیت المال تھا اس کے علاوہ ہر صوبے میں ایک بیت المال ہوتا تھا یہ گویا سرکاری خزانے تھے ان سے حق داروں کو حق دیا جاتا محتاجوں کی مدد کی جاتی بیت المال سے وظیفے ملتے تھے درہم کا اضافہ کر دیا گیا رمضان میں امہات المومنین یعنی امت کی ماں کو دو درہم روزانہ جبکہ دوسرے لوگوں کو ایک ایک درہم بیت المال سے دیا جاتا تھا اس کے علاوہ انہیں کھانا بھی دیا جاتا مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے جگہ جگہ قاضی مقرر تھے قاضی عالم لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا انہیں معقول تنخواہیں دی جاتی قاضی حاکم کے ماتحد نہیں ہوتے تھے اس طرح وہ ہر مقدمے کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے تھے ان پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا بڑے بڑے شہروں میں مفتی بھی تھے قاضی حضرات کو کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ مفتیوں سے فتوہ طلب کرتے ان کے فتوہوں کے مطابق فیصلہ کرتے حکومت کے کاموں میں سیدنا عثمان بڑے بڑے بزرگ صحابہ سے مشورے لیتے تھے آپ ساری زندگی اپنے مال سے دین کی خدمت کرتے رہے ایک خدمت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک قرآت پر جمع کر دیا حرم شریف میں توسیع کروائی ارد گرد کے مکانات خرید کر یہ کام کروائی آپ نے خانہ کعبہ پر پہلی بار نہایت قیمتی غلاف چڑھایا اس سے پہلے معمولی غلاف ہوتا تھا مسجدوں میں خوشبوں کی دھونی آپ کے زمانے سے شروع ہوئی صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آدمی مقرر کیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام اور اشاعت کا بہت خیال رکھتے تھے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے مختصر یہ کہ آپ کے دور میں بہت شاندار کام ہوئے اسلام نے بہت ترقی کی لیکن افسوس آپ کی خلافت کے آخری چند سال بہت مشکلات میں گزرے اس کی وجہ وہ فتنے تھے جو اندر ہی اندر پک رہے تھے سلگ رہے تھے فتنوں وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے مسلمانوں کا روب دھار لیا تھا اور یہ روب انہوں نے دھارا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکرا کریں ان کے خلاف سازشیں کریں فتنے جگائیں انہیں آپس میں لڑا دیں تاکہ مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ انہوں کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گھرم کیا ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا یہ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا اس نے پرہزگاری کا لباس اوڑ رکھا تھا لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ انہوں اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالنے لگا ان پر بے جا عزامات لگانے لگا بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں ابھی پختگی نہیں آئی تھی کوفہ بسرا اور مصر میں اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا یہ جال اس قدر مہارت سے بچھایا گیا کہ بعض نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہے ایسے لوگوں میں بھی بیچینی پھیل گئی پھر بیچینی کی یہ لہر مدینہ کے لوگوں تک جا پہنچی عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی اس نے الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لئے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دیں جو ان کے حق دار نہیں تھے بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے ترابل اس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا پانچمہ حصہ بیت المال کا حق تھا لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعاد کو دے دیا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ باتیں پہنچ تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جوابات دیئے میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے ترابل اس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعاد اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا پانچمہ حصہ آپ کو دیا جائے گا فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دیا لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی اس کے علاوہ ان پر ایک چراہگاہ کے بارے میں بھی الزام تھا یہ چراہگاہ مدینی کے قریب بنائی گئی تھی سی دنا عثمان غنی رضی اللہ انہوں نے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دیا عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا اس انظام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراہگاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تا کہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چھ سکیں میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا میرے پاس تو صرف دو اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا اب ان دو اونٹوں عزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی بعض باتوں کا بتنگڑ بنا دیا گیا تھا ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے ان کی تو بس ایک ہی زد تھی کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ نہ رہنے کیا کہ اس شورش کو کیسے رفع کیا جائے بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں لیکن سیدنا عثمان بہت نرم مزاج تھے ایسا کرنا پسند نہ کیا دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں آس کی جگہ بزرک صحابی ابو موسی آشری کو مقرر فرمایا کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن آس کے دشمن بن چکے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ابو موسی آشری کو کوفے کا گورنر بنایا جائے دوسرا یہ کہ چند صحابہ کو تمام سوغوں میں یہ تحقیق یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کرے میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا جس وقت سید عثمان حالات کو صدھارنے کی یہ کوششیں فرما رہے تھے این اس وقت دوسری طرف مصر کوفہ اور بسرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے تیہ کیا کہ اچانک مدینہ پہنچ کر سیدنا عثمان سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں آخر یہ لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ہی وقت مدینہ پہنچے شہر سے دو تین میل دور پڑاؤ ڈالا پہلے ان لوگوں نے مدینہ کے سب سے بزرگ صحابہ علی طلحہ زبیر اور سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضا مند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینہ کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھیں لوگ گھبرا کر باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینہ کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا ہمیں اس کی چال دھال سے شبہ گزرا روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس ایک خط ملا وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا خط امیر المومنین عثمان کی طرف سے تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینہ سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے خط پر سیدنا عثمان کی مہربی لگی تھی اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے ادھر باغی تو فساد پر طولے ہوئے تھے انہوں نے کہا خط چاہے کسی نے لکھا ہے اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں اسی دوران میں کوفہ اور بسرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے ہو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں میں شامل ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو جواب دیا جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی کمیس کو نہیں اتاروں گا اس لیے کہ یہ کمیس مجھے اللہ نے پہنائی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کمیس پہنائے گا پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے تو اسے نہ اتارنا میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق آخری دم تک سبر کروں گا ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھتیا حرکات کی ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا ایک روز ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی تک جانے کی کوشش کی لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے عدبی کی اور آگے نہ جانے دیا ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی تین مشکیں بھیجوائیں ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا لیکن وہ لڑ بھیڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ایک دو بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے ایک دو دن گزرتے تھے مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا کوئی بات نہ مانی خود امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت باعثر تقاریر کی انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پہنے سے روکتے ہو ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنہ خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا کیا تم یہ بھی نہیں جانتے ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی ان ظالموں نے امیر المؤمنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیئے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں پھر بھی سات سو بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ انہوں کے پاس پہنچ گئے اور امیر المؤمنین سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں اس پر عثمان غنی رضی اللہ انہوں نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا فون نہ بہائے اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس سے لے گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ انہوں نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں وہ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے لیکن گوارہ نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا ادھر مکہ میں حج ہو رہا تھا اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے باغی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو اسلام تین صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے یا شادی کے بعد بدکاری کرے یا کسی کو جان بوچ کر قتل کرے اللہ کی قسم میں نے ان تینوں میں سے کیوں ہو باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا انہوں نے اٹھارہ ذلحج 35 حجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی عبداللہ بن زبیر محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرہ دے رہے تھے انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا اب چار باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھانک کر اندر داخل ہو گئے اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے ظالموں نے لوہے کی ایک سلاح نیزے اور تلوار سے ان پر بار کی ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے بار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہتے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانہ پسند نہیں فرمایا تھا ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آگئے ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی جنازہ آگئے ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا رات کے وقت لے جایا گیا در تھا کہ باغی ناش کی بے حرمت ہی نہ کریں اس مظلوم شہید کو بقی الغرقد المعروف جنت البقی میں دفن کیا گیا آپ بہت خوبصورت تھے ہمیشہ سات ستھرا لباس پہنتے تھے لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے غرور پیدا ہو گھر کے افراد کو بھی ایسا لباس نہیں پہننے دیتے تھے غزہ عام طور پر سادہ اور نرم کھاتے تھے اپنی روزی کپڑے اور غلے وغیرہ کی تجارت سے کماتے تھے بہت دیانتدار اور کامیاب تاجر تھے اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے بہت زیادہ صفائی پسند تھے جس دن سے حصل فرماتے تھے خوشبو بہت پسند تھی فرض نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے اکثر تیسے دن روزہ رکھتے رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا ہر سال حج کے لیے جاتے آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے لکھنا پڑھنا جانتے تھے وحی کی کتابت بھی کرتے تھے وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلا دے قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سو چھےالیس احادی امت تک پہنچیں شریعت کے مسائل سے بخوبی واقف تھے لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلسوم کی وفات کے بعد آپ نے کچھ اور نکاح بھی کیے نو یا سات بیٹیاں اور آٹھ بیٹے ہوئے دو بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے ان کے ایک بیٹے عبان نے شہرک پائی بنو امیہ کی حکومت میں اونچے عہدوں پر کام کیا حیاء سیدنا عثمان میں بہت زیادہ تھی حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیاء کرتے تھے اللہ کا خوف بہت تھا موت قبر اور قیامت کا ہر وقت خیال رہتا آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ خیرات نہ کرتے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مکمل تصویر تھے جو لوگ ضرورت مندوں کے لیے دل کو تنگ کیے بغیر اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چار سو اسی درہم میں بیج دی عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ ذرا بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی تبوک کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی قہد کے موقع پر غلے سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیئے ہر جمع کو ایک غلام آزاد کرتے تھے کسی جمع نہ کر پاتے تو آئندہ جمع دو غلام آزاد کرتے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے اپنی ذات کے لیے ایک درہم بھی نہ لیا اگرچہ وہ کم از کم پانچ ہزار درہم ہر سال لینے کے حق دار تھے بارہ سالہ خلافت میں سات ہزار درہم گویا انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیئے آپ رضی اللہ عنہ میں سادگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کر دیئے نحائیت صابر تھے تمام مصیبتیں نحائیت صبر سے برداشت کی اپنے حامیوں کو مخالفین پر تلوار نہ اٹھانے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چار دن کا فاقہ تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو فوراں بہت سا آٹا کھجوریں ایک بکرہ اور تین سو درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے انہوں نے یہ چیزیں بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھونا ہوا گوشت بھی دے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عثمان یہ سامان دے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے فوراں مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دھہرائے جس ہاتھ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس ہاتھ سے ساری زندگی گندی چیز کو نہیں چھوا باغیوں کی شورش بڑھی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیش کش کی کہ آپ میرے پاس شام آ جائیں یہاں آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے اس پر فرمایا چاہے میری گردن کٹ جائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت تھی اس لیے اپنی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوش خبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں میرے ساتھی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند قول یہ ہیں اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے غریب کا ایک روپیہ خیرات کرنا دولت مند کے ایک لاکھ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھیرے اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رحمتیں نازل فرمائے آمین سامین محترم رضی اللہ عنہ سن رہے تھے یہ خلفاء راشدین کا تیسرا حصہ تھا چوتے حصے میں آپ خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حالات واقعات سنیں گے دار السلام سٹوڈیو تلاوت قرآن مجید ترجمہ سیرت النبی قصص الانبیاء صحابہ کرام آئمہ عظام اور محدثین کے حالات واقعات نیز نماز روزہ حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں اور وہ سب کچھ جس سے نئی نصر کی تربیت اسلامی خدود پر ہو سکے آڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں پیش کر رہا ہے دار السلام سٹوڈیو دار السلام پبلشرز اینڈ ڈسٹیبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشارت کا بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا